اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے پہلے اپنے تین پیجیز کا وہ لیکچر جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کس طرح ہم نے سوالات کو سولف کرنا ہے تو آج میں باقی کے آپ کو سوالات کے بارے میں گائیڈ کروں گی ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پہلے تو ہم نے آٹھ سوال تک میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا تھا اب ہے آپ کا نوہ سوال اس میں ہے کہ تیس سپاروں کے نام لکھنے ہیں اب قرآن پاک تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہر چیز کا نام ہوتا ہر کتاب کا نام ہوتا اسی طرح سپاروں کے نام بھی ہیں جیسے علی فلام میم ہو گیا سیاکول ہو گیا تلکر رسول ہو گیا اسی طرح سارے سپاروں کے نام ہیں تو آپ نے اسی طرح سارے سپاروں کے نام تیس کے تیس سپاروں کے نام لکھنے ہیں دس میں سوال ہے آپ کا کہ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے اگر آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں تو کیا آپ اس سے نکلنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں گے یا پھر سچ بولیں گے یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ سچ بولنا تو کتنی اچھی بات ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت انسان کسی مشکل میں پڑا ہوتا ہے اب وہ کیا اس کے لیے ایسی مشکل پڑ جاتی ہے کہ اس کو جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو سم ٹائم وہ جھوٹ اس کے کام اس وقت تو آ جاتا ہے لیکن ایسا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اب سوچیں اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسے کوئی حالات ہو جائیں کہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں یہاں سچ بولوں یا جھوٹ کا سہارا لوں تو آپ ایسے موقع پر کونسی بات کریں گے یعنی کہ آپ سچی بات کریں گے یا جھوٹ بولیں گے اور اس کی وجہ کیا ہوگی ٹھیک ہے نا اب وہ بتائیے گا اچھا اس کے بات ہے آپ کا گیاروہ سوال کہ عبادت انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے اب دیکھیں نا اللہ تعالی نے ہمیں کتنی ہی نعمتیں دیں ہیں اور ہمیں مخلف طریقے بتائیں ہیں جو ہیں شکر کے صبر کے اور اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے تو ہمیں کیوں کرنے چاہیے اس لیے بھی تو کرنے چاہیے نا کہتا کہ اللہ ہم سے راضی رہے ٹھیک ہے نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جو ہیں عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کے کئی طریقے ہیں نماز ہے روزہ زکاة ہے حقوق العبادت ادا کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اچھے اخلاق سے پیش آنا سب چیزیں عبادت ہیں اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا کہ عصار کا مطلب ہے قربانی دینا کہ آپ نے کبھی کسی دوست کی مہنمائی کے لئے قربانی دی ہے اگر دی ہے تو کیسے اب یہ دیکھیں عصار کیا ہوتا ہے اور اسی وقت آپ کے کسی دوست کو کسی بہن بھائی کو وہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ چیز جو ہے اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو بھی وہ چیز چاہیے تو اگر آپ اپنی وہ ضرورت کی چیز اس کو دے دیتے ہیں خود نہیں رکھتے اور اپنی اس چیز کے لئے اس کو دوست کو یا بہن بھائی کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضرورت پر تو وہ ہی ساتھ ہے تو آپ نے کبھی ایسا کوئی واقع آیا کبھی کہ آپ کو کوئی چیز کی بہت ضرورت ہو اور آپ کے کسی دوست نے یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے وہ چیز آپ سے مانگی ہو اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لیکن آپ نے خوشی خوشی اللہ کے رازی کرنے کے لئے دے دی ہو تو اس کو اثار کہتے ہیں تو آپ نے یہ کبھی ایسا کام کیا اگر کیا ہے تو اس واقعے کو تحریف لجھے گا اچھا سٹوڈنٹ آپ نے یہ اچھے طریقے سے اس کو سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنے الفاظ میں آپ نے ساری چیزیں واقعات لکھنے ہیں ٹھیک اوکے جی اللہ حافظ